آپ اگر کسی مسجد کے مکتب میں پڑھا رہے ہیں آپ اگر کسی گاؤں کے دیہات کے چھپر میں چلنے والے مکتب کو سماج رہے ہیں پڑھا رہے ہیں تو میرے بہترم علماء آپ یہ مست سمجھئے کہ آپ معمولی کام کر رہے ہیں آپ مہاد جنگ پر ہیں اور آپ انشاءاللہ چند بچوں کو مرتد ہونے سے اور ان کی نسلوں کو ارتداف سے بچا رہے ہیں معمولی کام نہیں ہے افسوس ہمارے بہت سے حفاظ قرآن ہمارے بہت سے علماء ان کا دل ٹوٹا رہتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا کر پائیں مکتب میں پڑھا رہے ہیں ان کو کسی کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ مکتب میں پڑھا رہے ہیں ان کا دل ٹوٹا رہتا ہے ان کو احساس رہتا ہے کہ زمانہ ہماری قدر نہیں کر رہا ان کو اپنی غربت کے خیال لیتا ہے میں جانتا ہوں ان میں سے اکثر کو اپنے مہینے کے آخر میں گھر کے خرچے چلانے مشکل ہوتے ہیں ان کی بیویاں جب کہیں خاندان میں شادیاں ہوتی ہیں اور شوہر کہتا ہے کہ تم سے یاری نہیں کر رہی وہاں جانے کے لیے بیوی کہتی ہے نہیں میں تو کوئی بہانہ کر دوں گی میں تو نہیں جاؤں گی کہ کیوں نہیں جاؤں گی اتنا قریبی رشتہ ہے تو وہ کہتی ہے نہیں نہیں چھوڑی ہٹائیے نہیں نہیں کیا بات ہے اب میں آپ کو کیا بتاؤں وہ تو ذرا مالدار لوگ ہیں ان کے ہاں تو بڑے اچھے اچھے توفے لے کہ لوگ آئیں گے اب میں کہاں سے اچھی ساری اور چوڑیاں اور بندے لے کر جا سکوں گی میں کوئی بہانہ بنا دوں گی آپ فکر نہ کیجئے شوہر کے آن میں حسو آتے ہیں اور وہ چپ چاپ کہیں سے قرض لے کر آتا ہے اور بیوی سے کہتا ہے کہ نہیں نہیں تم چاہو میں انشاءاللہ قرض ادا کر دوں گا کسی کو کیا معلوم کہ ہمارے لاکھوں اساتیزہ اس غربت کی زندگی گزار رہے ہیں لوگوں کو نہیں خبر اے لوگوں ان علماء کو حقیر مستمجھو اے لوگوں ان مقاتیب المدارس کے اساتیزہ کو حقیر مستمجھو یہ نہ ہوتے تو اس ملک میں کلمہ پرنے والے نہ ملتی اور اے اساتیزہ حقیر مستمجھنا تم اللہ کے رسول کے سپاہی ہو تم اللہ سے کہو کہ اللہ زمانہ ہماری عزت نہیں کرتا نہ کرے آپ تو کم سے کم اپنی نظروں سے مت گرائی اگر کہیں آپ کی نظروں سے ہم گر گئے بناہوں کی وجہ سے تو اللہ پھر ہم ہوا مارے گئے نہ زمانے نے عزت کی نہ آپ نے عزت سے دیکھا پھر ہم مصیبت میں ہیں لیکن اللہ اگر یہ بات کہی ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ کے سپاہی ہیں تو ہم کو اس غربت پر نہ آجیں ہم راضی ہیں اس غربت پر اللہ ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے